یاد رکھئے اگر مذہب آپ کی زندی میں ایک ریچول کے روپ میں ہے کچھ رسم کے روپ میں ہے تو وہ مذہب نہیں ہے وہ تو کلچر ہے وہ سواجی کلچر ہے سوشل کلچر ہے مذہب تو وہ ہے جو ڈسکوری کے طور پر آپ کو ملے بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علی النبی القریم مذہب کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سیٹ آف ریچولز کا نام ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ مذہب کو ریڈیوسٹ فارم ہے مذہب سچائی ہے مذہب ڈیوائن ٹروت ہے مذہب کوئی ریچولز کا نام نہیں ہے اگر ریچولز ہو تو وہ مذہب بھی نہیں ہے جو مذہب ڈیوائن ٹروت نہ ہو جو ہم کو سچائی نہیں دیتا ہو صرف کچھ ریچولز دیتا ہو تو ایسا مذہب کس کام کا وہ تو ایسی ہے جیسے کہ آدمی کے ہاتھ میں ایک چھٹی اولی نکلا آتی ہے تو آدم اس کا آپشن کروا دیتا ہے تو مذہب کوئی چھٹی اولی جیسا نہیں ہے جس کا آپشن کر دیا جائے مذہب ہماری زندگی کا ایک ریال پارٹ ہے ہماری زندگی کا حقیقی حصہ ہے سچا مذہب ڈیوائن مذہب تو یاد رکھئے اگر مذہب آپ کی زندگی میں ایک ریچول کے روپ میں ہے کچھ رسم کے روپ میں ہے تو وہ مذہب نہیں ہے وہ تو کلچر ہے وہ سماجی کلچر ہے سوشل کلچر ہے مذہب تو وہ ہے جو ڈسکوری کے طور پر آپ کو ملے آپ نے تلاش کیا آپ سیکر بنے پھر آپ کو سچائی ملی یہاں تک کہ آپ کہہ سکے جیسے کسی نے کہا تھا یوریکہ یوریکہ میں نے پا لیا میں نے پا لیا اس درجے میں جب آپ کو مذہب ملے وہی مذہب ہے وہی سچائی ہے وہی ڈیوائن ٹروت ہے اس سے کم تر درجے میں اگر کوئی مذہب آپ کے پاس ہے تو وہ کلچر ہے وہ سوشل کسٹمز ہیں وہ مذہب کا ایک ریڈوسٹ فارم ہے ایسا مذہب آپ کی زندی میں روشنی مل کر نہیں آسکتا مذہب وہ ہے جو آپ کی زندی میں روشنی مل کر اترے جو آپ کو مائنڈ کو روشنی دے جو آپ کی دل کو روشنی دے جو آپ کی آنکھ کو روشنی دے جو مذہب زندی کے لیے روشنی نہ بنے وہ کیا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے تو انسان کو ہر انسان کی ضرورت ہے کہ اس کے پاس سچا مذہب ہو یعنی وہ مذہب جس کو انہوں نے جس کو اس نے بطور سچائی کے ڈسکور کیا ہو بطور سچائی کے ڈسکور کیا ہو جو اس کی زندگی بن جائے جو اس کا اوڑنا بچھونا بن جائے اس سے کمتہ درجہ کا مذہب مذہب نہیں ہے اس سے کمتہ درجہ ایک مذہب جو ہے وہ وہ ایک سوشل کسٹم ہے وہ سیٹ آب ریچولز ہے بس جسے زیادہ اور کچھ نہیں ہے تو مذہب کے معاملے میں ضروری ہے کہ آپ بہت زیادہ سیریس ہوں اگر سیریس نہیں ہوں گے تو یہ ہوگا بہت زیادہ سیریس بننے کے ضرورت ہے بہت زیادہ سیریس لی لینا چاہیے مذہب کے معاملے کو تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی اور چیز کو لیا ہوئے ہوں حالانکہ وہ مذہب نہ ہو حالانکہ وہ مذہب نہ ہو تو کیا فائدہ وہ تو کھوٹا سکہ ہے وہ تو جالی نوٹ ہے تو جو نوٹ جالی ہو مارکٹ بوس کی بلیو نہیں ہوتی ہے اس طرح سے جو سچا مذہب ہوگا وہ اسی کی بلیو ہوگی خدا کیا ورنہ اسی کوئی بلیو نہیں ہوگی تو اس معاملے میں آپ کو بہت زیادہ سیریس ہونا چاہیے بہت زیادہ سوچ سمجھ کر ایک فیصلہ کرنا چاہیے